مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ سب ہوں کو جزائے خیر دے صحت و آفیت سے نوازے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین یا رب العالمین دیکھئے صحیح حدیث کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے اور اس سلسلے میں متواتر روایت ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری مسلم ابو داود ترمزی وغیرہ سب میں آئی ہے کہ لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحہ دلکتاب اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی لا صلات لمن یا من جو ہے جو کے معنی میں ہے جو بھی نماز ہو جون سے بھی نماز ہو مقتدی کی ہو امام کی ہو اکیلے پڑھنے والے کی ہو مغرب ہو عشاء ہو فجر ہو زہر ہو عصر ہو تحجد ہو کوئی بھی نماز ہو اگر آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک بات اور بھی زہر میں رکھ لیجئے کہ فجر کے متعلق ابو دعود میں عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا صحابہ اکرام پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے ان کے پیچھے صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے شروع کر دی اور تلاوت جب کر لی سورہ فاتحہ کی پھر اس کے بعد باقی تلاوت بھی کرنے لگے یعنی باقی صورتوں کی جو بھی صورت وہ پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے اب ظاہر سے بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی ہے بحیثیت امام اور پیچھے سب مقتدی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں فاتحہ کے علاوہ فاتحہ کی تلاوت تو کی ہی لیکن اس کے علاوہ بھی عام صورتوں کی تلاوت کرنے لگے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو لوگوں نے کہا جلی جلی کرتے ہیں حضرن جلی جلی کرتے ہیں آپ نے فرمایا لَا تَفْعَلُوا ایسا نہ کیا کرو ایسا نہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سوائے سورہ فاتحہ کے فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَن لَمْ يَقْرَعَ بِهَا کیوں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو فاتحہ کی تلاوت پر برقرار رکھا مقتدیوں کو اور عام تلاوت سے منع کر دیا اس طرح کی بہت سے روایتیں تو واضح مسئلہ ہو گیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی اگر آپ امام کے ساتھ ہیں امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ سنیے اور امام جب سکتا دے خاموش رہے تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی لیے بات واضح ہو گئی لیکن اگر امام قرارات شروع کر چکا ہے فاتحہ کے علاوہ تو صحیح قول کی روشنی میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے صحابہ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع نہیں کیا فاتحہ کے علاوہ تلاوت سے منع کیا ہے اس کا مطلب امام اگر پڑھ رہا ہو سورہ قیامہ کوئی بھی صورت پڑھ رہا ہو پیچھے مقتدی اگر فاتحہ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے اور یہ کب جب ہم امام کے سکتا میں نہ پڑھ سکیں سکتا کا مطلب خاموشی جب امام سورہ فاتحہ پڑھ کے ذرا خاموش ہو جاتا ہے تو ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے تلاوت سنیے خاموش رہے فاتحہ کے بعد تو آپ پڑھ لیجئے اور اگر خاموش نہیں رہا تھا کسی دوسری صورت کی تلاوت کر رہا ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا سورہ فاتحہ کی تلاوت کم از کم کر لیجئے اب دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ کہ آپ جا کے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد امام رکو میں چلا گیا آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی ٹھیک ہے نا یا ایک آدمی نے امام کو رکو میں پایا قیام نہیں پایا رکو میں پایا تو دونوں حالتوں کو علماء نے شامل کر دیا ایک ساتھ کہ امام رکو میں ہو ایک آدمی آنے والا آیا اور اب رکو میں شامل ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر اور ایک آدمی یہ ہے کہ آیا امام قیامی میں تھا لیکن تو چار دس سکنڈ کے اندر وہ چلا گیا رکو میں ان دونوں حالتوں کے متعلق علماء نے کلام کیا ہے کہ آنے والے کی وہ رکعت ہوگی کی نہیں اس لیے کہ اس نے قیام اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کو نہیں پایا اس سلسل میں علماء نے کلام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو صحیح بات یہ ہے تحقیق کی روشنی میں جو میری تحقیق ہے کہ عام حالت میں سورہ فاتحہ رکن ہے مقتدیوں کے لئے ضروری ہے لیکن اگر امام کو رکو میں پا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی وہ رکعت ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اس سے ساقط کر دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء کرام رکو میں ملنے والے کی رکعت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن میری تحقیق کے روشنی میں جیسا کہ اس پر کئی ایک دلائل ہیں صحابہ کے اقوال و افعال بھی ملتے ہیں تمہج رہے ہیں اور ابو بکرہ والی حدیث بھی ابو خاری کے اندر ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ رکو میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے یہ صحیح قول ہے تو ایک آدمی رکو میں ملے یا آیا اور کھڑا ہی ہوا کہ چند سکند کے بعد امام رکو میں چلا گیا اور فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں مل سکا تو دونوں اسی حالت میں انشاءاللہ شامل ہوں گے داخل ہوں گے لہٰذا میں کہوں گا کہ ایک آدمی اگر رکو میں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کی رکعت ہو جائے گی اس پر ابو بکر صدیق کا عمل ہے عزیز بن ثابت کا عمل ہے عدلاللہ بن مسعود کا قول بھی ہے عمل بھی ہے اور بھی صحابہ اکرام کا عمل ہے تو انشاءاللہ اس حالت میں اس کی رکعت ہو جائے گی اللہ تعالی نے اس حالت میں سور فاتحہ کی تلاوت کو اور قیام کو ساقط کر دیا ہے معاف کر دیا ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ ادا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کا چلنا اس پر عمل کرنا سہل کر دے مزید توفیق دے آمین یا رب العالمین رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلو العقدة من لساني